اسلام علیکم عزیز طرف ابھی آپ نے نظر سہنے چمن کی سیر کے پکیہ اشار کی بلدخانی سنیا آخری سات اشار کی بلدخانی کا آوڈیو سنا جس کی شاید آدل ناکھوڈی آئیے اب ہم ان سات اشار کی بضاہ سنتے ہیں آپ لوگ کو یاد ہوگا کہ نظر کے پہلے حصے میں پہلے سات اشار میں شاید کا دل شاید کو باق کی سیر کی دعوت دے رہا ہے وہ شاید کو اس کی پرملال طبیعت اداس طبیعت سے باہر آنے کی دعوت دے رہا ہے وہ چاہتا ہے کہ شاید گلو لالا کا نظارہ کرتا ہے وہ باق کی سیر کر کے اس کے خوبصورت مناظر کو دیکھے اور اپنی اداس طبیعت کو خوش کرتے وہ شاید کو دعوت دیتا ہے کہ وہ مناظر سے وہ باق کے خوبصورت مناظر سے اپنا دل بہتا ہے آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ نظر کے آخری حصے میں بکیہ سات اشار میں شاید کیا کہتا ہے جب دل کی تقریر ختم ہوئی دل کی بات ختم ہوئی تو اقل نے پریشان ہو کر شاید کو مخاطب کیا اور کہاں کہے بے خبر تو بے وقوف اور نادان ہے جو دل کی باتیں سن کر خوش ہو رہا ہے یہ سچ ہے کہ باغ کی سہر دل کو لبھانے والی ہے دل کو خوش کرنے والی ہے لیکن صرف اسی کیلئے جو مالدار اور امیر ہے یہ کسی غریب فقیر اور دکدرد کے جال میں پھسے ہوئے غریب کو مفلس کو خوش نہیں کر سکتی اگر تجھے باغ اور چمن کی خوبصورتی ہی دیکھنی ہے اور اس کی سہر کرنی ہے تجھے پرندوں کی چہچاٹ کو سننا ہے تو پھر چل کر اس کا دربار اور اس کی محفل کے گلزار کو دیکھ یہاں پر شاید اس کا جو اشارہ کر رہا ہے وہ ناکپور کے راجہ رگو جی راو بھوصلے کے دربار کا ذکر کر رہا ہے کیونکہ شاید خود راجہ رگو جی راو بھوصلے کے دربار میں ملازم ہے شاید کہہ رہا ہے کہ چل کر اس کا دربار دیکھ اس راجہ کا راجہ کے دربار کی محفل دیکھ جس کو دیکھ کر زمانہ قدیم سے آسمان جو کھڑا ہے اسے عدف سے سلام کر رہا ہے اور مسلسل جھکا ہوا ہے پیارے بچوں میں آپ کو یہاں پر ایک بات بتا دوں کہ یہ مسنوی دراصل عادل ناکپور ہی نہیں ناکپور کے راجہ رگو جی راو بھوصلے سوہم کی حکومت اور ان کی انتظامی صلاحیتوں کی تعریف میں لکھی ہے اور وہ یہاں پر اسی دربار کی طرف اشارہ کر رہے ہیں بھوصلے خاندان نے ناکپور کے علاقے پر تقریباً ایک سو پچیز برس حکومت کی اور اس خاندان کے اہم راجاؤں میں رگو جی بھوصلے اول جانو جی بھوصلے اور رگو جی دوم اور رگو جی سوہم کے نام قابل ذکر ہے